ختم نبوت زندہ بات زندہ بات سیاسی ہنگامہ آرائی پرسی و اقتدار کی خاطر شڑی ہوئی جنگ اداروں کی منتخب لوگوں پر نوازشوں کی گہمہ گہمی میں گوک افلاس اور مہنگئی سے پستی عوام کی خبر گیری کی کسی بھی حکمران کو کوئی پروان ہے نہ ہی کوئی صاحب مسند اس پستی ہوئی عوام کی حالت گیری پر سو موٹو لینے کی زہمت گوانہ کر دوسری جانب مسلسل شاہر اسلام کا مزاق بنایا جا رہا ہے بالخصوص روز بروز ختم نبوت اور ناموس رسالت پر ناپاک حملوں کی جسارت کی جا رہی جس سے امت مسلمہ کا دل چھلنی ہے ادارے اور حکومت ان گستاخوں کو لاغان ڈالنے میں بالکل نگام ہو چکے ہیں اور عدالتیں ان بدترین لوگوں کو صدا دینے میں نگام دکھائی دیتی ہیں ایک جانب مذہبی جذبات مجبور ہو رہے ہیں اور دوسری جانب مہنگئی کا جن کب نہیں ہو رہا تکانومیت اور نائنصافی نے مظلوم عوام کا جینا مشکل کر رکھا ایسے میں قوم کی نظریں اپنے واحد مسیحہ باہد ملت اسلامی ہاں پر سعادہ سینلی زی کی جانب اٹھتی ہیں انہی سسکتی آہوں اور بوک کی تکلیف سہتے ہوئے لوگوں کی آواز بننے کے لئے انہیں اس مہگئی سے نجات دنانے کے لئے بلکہ بوک کی مسموعات کی قیمتوں کو کم کرنے کے لئے اپنے عبوت اور ناموس رسالت کے پہرے داری کے لئے مستخان اسلام کو پیغام دینے کے لئے کہ ان کی ہر ناپاک جسارت کو تحریک لبیق پاکستان کا ہر کارکن اپنی ایمانی طاقت سے کچل دے گا اسی سلسلے میں تحریک لبیق پاکستان کی جانت سے بائیس مئی بروز پیر کراچی تا اسلام آباد پاکستان بچاؤ مارچ کا آغاف کیا جارہا ہے جس میں عوام سے بھرپور شرکت کی اپیل کی جاتی ہے لوگ باہر نکلیں اور ان سیاسی مدرمچوں سے اپنا حق چھین لیں ایسے نظام کی بنیاد رکھیں جو اسلامی قوانین کے تابع ہو جس میں قانون ناموس رسالت کا نفاظ بھی ہو اور معاشی بدحالی سے نجات بھی آپ نکلیں گے تو حالات سب لیں گے اس لئے اپنے حال اور مستقبل کے لئے تحریک لبیق پاکستان کا ساتھ دیں